اپنی انشاہ کا کلام انشاہ جی اٹھو اب کوچھ کرو جس کے لکھنے کی ایک ماہ بعد وہ وفات پا گئے اس کے بعد قتیل شفائی نے غزل لکھی یہ کس نے کہا تم کوچھ کرو باتیں نہ بناو انشاہ جی دونوں غزلیں اپنے اعتبار سے اردو عدب میں ایک اچھا اضافہ ہیں ہاں یہ اور بات ہے کہ قتیل صاحب کی غزل زیادہ افسردہ کر جاتی ہے ابن انشاہ انشاہ جی اٹھو اب کوچھ کرو اس شہر میں جی کو لگانا کیا وحشوی کو سکون سے کیا مطلب جوگی کا نگر میں ٹھکانا کیا اس دل کے دریدہ دامن کو دیکھو تو سہی سوچو تو سہی جس جھولی میں سو چھید ہوئے اس جھولی کا پھیلانا کیا شب بیتی چان بھی ڈوب چلا زنجیر پڑی دروازے میں کیوں دیر گئے گھر آئے ہو سجنی سے کرو گے بہانا کیا پھر ہجر کی لمبی رات میاں سنجو کی تو یہی ایک کھڑی جو دل محلب پر آنے دو شرمانا کیا گھبرانا کیا اس روز جو ان کو دیکھا ہے اب خواب کا عالم لگتا ہے اس روز جو ان سے بات ہوئی وہ بات بھی تھی افسانہ کیا اس حسن کے سچے موٹی کو ہم دیکھ سکیں پر چھو نہ سکیں جسے دیکھ سکیں پر چھو نہ سکیں وہ دولت کیا وہ خزانہ کیا اس کو بھی جلاد دکھتے ہوئے من ایک شولہ لال بھبو کا بن یوں آنسو بہ جانا کیا یوں ماتی میں مل جانا کیا جب شہر کے لوگ نہ رستہ دیں کیوں بن میں ناجہ بس رام کرے دیوانوں کیسی نہ بات کرے تو اور کرے دیوانہ کیا قتیل شفائی کہتے ہیں یہ کس نے کہا تم کوچ کرو باتیں نہ بناو انشا جی یہ شہر تمہارا ہے اسے چھوڑ نہ جاؤ انشا جی جتنے بھی یہاں کے باس ہی ہیں سب کے سب تم سے پیار کریں کیا ان سے بھی مو پھیروگے یہ ظلم نہ ڈھاؤ انشا جی کیا سوچ کہ تم نے سینچی تھی یہ کیسر کیاری چاہت کی تم جن کو ہنسانے آئے تھے ان کو نہ رولاؤ انشا جی تم لاکھ سیاحت کے ہو دھنی ایک بات ہماری بھی مانو کوئی جا کے جہاں سے آتا نہیں اس دیس نہ جاؤ انشا جی بکھراتے ہو سونا حرفوں کا تم چاندی جیسے کاغس پر پھر من میں اپنی زخموں کا مت زہر ملاؤ انشا جی ایک رات تو کیا وہ ہشر تلک رکھے گی کھلا دروازے کو کب لوٹ کے تم گھر آؤ گے سجلی کو بتاؤ انشا جی نہیں صرف قتیل کی بات یہاں کہیں ساہر ہے کہیں آلی ہے تم اپنے پرانے یاروں سے دامن نہ چھڑاؤ انشا جی